را دا سوامی دیال کی دیا را دا سوامی سہائے را دا سوامی پیاری ساتھ سنگجیوں آج کے پاؤن دن کے بارے میں سبی کو جانکاری ہے یا ہوگی کہنے کا مطلب آپ سب کو پتا ہے کہ حضور مہاراج پرم سنتارہ سنجی کا آج ستانوے ماں زنم دیوس کے ان کی یاد میں ہم سب ست سنگ آئیوزن کر رہے ہیں یہ وہ پاون بھومی ہے جن پر ان مہان سنت نے آکے را دا سوامی نام کا ڈنکہ بزایا لوگوں میں ست دھرم کا بھٹکے ہوئے جیوں کو مارک دکھانے کا سماج میں پھیلی ہوئی کریتیوں کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انہوں نے اس سوپن کو ساکار کر کے بھی دکھایا گاؤں میں ہمارے پردیش میں جہاں دھرم کے بارے میں نام بھگتی کے بارے میں گروہ کے بارے میں لوگوں کو نہ اتنی جانکاری تھی اور نہ ہی گروہ کے مہتب کو نام کے مہتب کو سمجھتے تھے ایسے حالات میں ان پون پروس کا ہی کام ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے اندر بھی جاگرتی پیدا کر دیں جو کسی بھی پرکار سے بھگتی کے راستے اور اپنے جیو کے کلیان کی باتوں کو نہیں جانتے تھے رادہ سوامی مت جندہ مت کس لیے ہے وہ لوگوں کو ساکشات ایسی جیون میں ان کے جیون ستر کو اونچا اٹھانے برائیوں سے دور رہنے اچھے گنوں کو اپنا کے گھر میں پریوار میں شانتی پیدا کریں اور سماز میں وہ پریم اور سد بھاؤنا کا سندیس دیں جس کے کارن جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں آپسی دویش ایرشاہ بڑھتی جا رہی ہیں چھوٹے بڑے کا بھید بھاؤ جو تھا وہ ختم کرنے کے لیے سنتوں نے ایسے بیڑے اٹھائے اور انہوں نے ساکشات کر کے دکھائے ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے پرماتمہ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن پرماتم سکتی جس شریر میں وہ پرگٹ ہو کے کام کرتی ہے تو ہمیں ساکشات روپ میں ان کو پرماتمہ ہی جاننا چاہیے کیونکہ ان کی اچھا کے بینا کبھی پتہ بھی نہیں ہلتا ہے اگر مالک نہیں چاہتا ہے تو انسان لا کوشیس کرے کچھ نہیں کر سکتا پرنتو جہاں مالک کی رضا اور موج ہوتی ہے اور اگر انسان لیکی کے راستے پر چلتا ہے تو ساکشات مالک کی سکتیاں اس کے ساتھ آکے سب کام پورن کرواتی ہیں اور جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے اس کا ساکشات پرمان آپ کو دکھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے پچھلے کتنے سالوں سے ان کے جیونکال کی گھٹناوں کو جس سپرکار سے انہوں نے اپنے جیون کو جیا اس کے لیے ان کے پرتی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ بیچارے تھے ان کو یہ نہیں ملا ان کو وہ نہیں ملا یہ ہماری بھول ہے سنت ایسے حالات خود پیدا کرتے ہیں جس طرح سے وہ عام آدمی کی طرح جیون جیئیں عام لوگوں کی سمجھیاں کو سمجھیں اور ان میں رہتے ہوئے ہی ان کو یہ وشواس دنائیں کہ دیکھو گریبی میں بھی تنگی میں بھی بھوکھا رہ کے بھی لوگوں کے ویرود کے باوجود بھی پربو کی بھکتی کیسے کی جا سکتی ہے کیسے اپنے آپ کو ہم اونچا اٹھا سکتے ہیں انہی کے بیچ میں رہتے ہوئے تو ان کے پرتی یہ سمجھنا جائر کرتے ہیں کئی بار سنتے ہیں کہ ان کو پانی نہیں ملا ان کو مانگی لہسی نہیں ملی ارے ان کے مک سے کرنے کی بات کچھ اور تھی وہ اپنا دکھ ظاہر نہیں پرگٹ کرتے تھے سنتہ تو دکھوں کو میٹنے کے لئے آتے ہیں وہ تو دنیا کے دکھوں کو میٹ کے سکھ کا دریا بہا دیتے ہیں اور اس کا پرمان یہ ہے کہ بیج جب ڈالیا جاتا ہے پیدا بعد میں ہوتا ہے فڑ اس کے بعد میں اس کے لگتے ہیں تب پتہ لگتا ہے یہ پودہ کیا تھا اور کس پرکار سے اس پودے نے ہمیں یہ فڑ اس کا دیا ہے جس کا سواد چک کے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت مٹھا تھا اگر ہم اسے بیج کو یہ کہہ دیں کہ بیج گندگی میں پڑھا تھا بیج کروڑی میں ڈالیا تھا بیج مٹی میں دبیا ہوا تھا بیج مٹی میں دبیا تھا لیکن اس کے لئے یہی تو کہا ہے کہ مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گل جار ہوتا ہے جب تک اسے خاک میں نہیں گرتا ہے وہ گلے گل جار نہیں ہوتا پیڑ نہیں بنتا فڑ نہیں دے پاتا اس جمانے میں یہ حالات تھی کوئی ایک آدھ کی بات نہیں ہے بہت لوگوں کی یہ حالت تھی کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی کرنے کو کام نہیں تھا مزدوری بھی نہیں ملتی تھی اس میں جو بات دھیان دینے کی یہ ہے کہ ویسے حالات میں بھی اس بھگتی کے مارک کو جنہوں نے پرگٹ کر کے جس طرح ٹارس سے راستہ دکھاتے ہیں اس پرکار سے لوگوں میں گیان کا سنچار کر کے انہوں نے بھگتی کا بیج ڈالا اور نیا نام جس کو کی لوگ اتنی آلوچنا کرتے تھے کہ یہ تو نیا نام کیا نام ہے اس طریق پرس کا نام ہے یہ تو آدمی کی پوزہ کرواتے ہیں پرماتمہ کا تو نام ہی بھلا دیا اب جہاں ایسے اگیان کا پرچار کچھ اگیانی لوگ کچھ سماج کے ٹھیکے دار دھرم کے ٹھیکے دار ان باتوں کو لے کے بڑی آلوچنائیں کی لیکن جو اس مالک کا سندیس لے کے اوتریت ہو کے آتے ہیں یہ چھوٹی موٹی کار کی سکتیاں یہ چیزیں ان کو روک نہیں پاتی ان کے راستے میں کسی بھی پرکار سے بادہ نہیں کر سکتی گروہ کن کو کہتے ہیں گروہ اسی کو تو کہتے ہیں جو سب کے دکھوں کو سب کی باتوں کو سب کے حالات کو اپنے اندر سمال لیتے ہیں پھر تو گروہ نہیں ہے گروہ تو دوسرے کے کلان کے لیے ان کو راستہ دکھانے کے لیے اگیان مٹانے کے لیے ہی تو آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے گروہ کی بات ہے کوئی کہتا ہے انپٹ تھے ارے انپٹ تھا کا مطلب نہیں سمجھتے انپٹ تو وہ لوگ بڑی بڑی ڈگریان لے کے بھی کام کیسے کرتے مورکوں والے کام کرتے ہیں وہ پڑے لکھے ہیں سنت جو ویدہ پڑھتے ہیں وہ ویدہ کاغزوں میں گرنتوں میں اور ساسروں میں نہیں لکھی گئی سنت اگرنے بڑے لکھے ہیں چاہیے کیونکہ اس ویدیہ کو تو سنت ہی جانتے ہیں اب کتابی گیان کسی کو ہو گیا کسی نے کوئی اپاد یہاں پرابط کر لی سابدی کے گیان ہے وہ وہ گیان صرف ہمارے روزی روٹی تک سمیت ہے ہماری بدھی تک کا کام کرتا ہے ہماری سوچ اتنی ہی ہے لیکن پراہ ویدیہ جو ہے من بودھی اور اندریوں سے دور کی بات ہے وہ یہاں کی نہیں تین لوگ نہیں چوتھے لوگ کی بات ہے ساریرک مانشک اور آتمک درجوں سے بھی اوپر جا کے وہ ویدیہ ملتی ہے تو جس کے پاس وہ ویدیہ ہے اس کو آپ انپٹ کیسے کہہ سکتے ہو ہاں نر اکثر تھے وہ ان کو نر اکثر کہہ سکتے ہو اکثر گیان نہیں تھا لیکن سبد گیان تھا اکثر اور سبد میں بھید جو سبد کا بھید ہے جس کو مل گیا اس میں باقی کہاں سبد کی مہمہ سنتوں نے گائی ہے کہ سبد سے ساری ترلو کی رچی گئی ہے یہ سبد کا سارا بھید ہے سبد سے سب کچھ بڑا ہے جتنا کچھ ہمیں ندی نالے پروت آکاس پاتار جیو جنت اوپس اوپکچی چراچر کے جتنے بھی ونسپتی یہ چیزیں ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں یہ سارے کی ساری سبد کے دورہ رچی گئی ہیں تو اس سبد کی مہمہ سنتوں نے جانی ہے اکثر کی بات نہیں اس اکثر کے بارے میں تو کہہ دیا سر اکثر نی اکثر پارا اس کے پار ہے وہ چیز سر بھی نہیں ہے اکثر بھی نہیں ہے نی اکثر بھی نہیں ہے وہ سطول سکسم اور کارڈ سے بھی اوپر کی چیز ہے جس نے وہ ودیہ جانی ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ کرنا بہت غلط ہے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کو جن کو ایک مالک کا ساتھ چاہیے وہ دوسرے ساتھوں کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی سنسار کے ساتھی تو سوارت کے ساتھی ہیں کبھی بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے انہوں نے تو کبھی ان دوسرے ساتھیوں کو مانا نہیں لیکن ایک اکیلہ جب کوئی چل پڑتا ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے جب پڑتے ہیں تو راستہ بن جاتا ہے وہ چلنے والا آگے چلنے والا ہے اس کو راستہ بنانا اور خوزنا پڑتا ہے اسی کو تو گروہ کہتے ہیں گروہ کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ میں اسے درجے پہ بیٹھ کے آپ کو افدیش کروں آپ کو باسن دوں اور آپ ان باتوں کو چاہے گلت ہو صحیح ہو مانتے چلے جاؤں گروہ کا مطلب ہے ان کے اگیان کو دور کر کے ان کو وہ راستہ دکھائے جس کے کارن ان کے جیون کی کمیاں دور ہوں اور جیون میں کھوبیاں آ جائیں شانتی ان کو مل جائے جن چیزوں کے لیے یہ جیون سنسار میں تڑپتا ہے بھٹکتا ہے اور رات دن انہی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار رہتا ہے ان متھا چیزوں کی بارے میں گیان دے کے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں نہ یہ کسی کی رہی ہیں نہ کسی کی تھی اور نہ رہیں گی یہ تو جس جگہ پہ ہم آئے ہیں یہاں کی چیزیں اپنا روح بدلتی گئی جہاں ٹلے تھے پہاڑ تھے وہاں میدان ہو سکتے ہیں جہاں بستیاں نہیں تھی وہاں سمسان ہے آج اور جہاں سمسان تھے وہاں بڑی بڑی بلنگیں کھڑی ہوئی ہیں جہاں جھلوں میں پانی رکھتا تھا آج وہاں بڑے بڑے محل ہیں لیکن بڑے بڑے بنے ہوئے کلے بھی آج پہاڑوں کے اوپر ان میں سنی اور کبوتروں کی آواز آتی ہے انسان نہیں ہیں پر کرتی اپنا روح بدلتی رہتی ہے لیکن اسے بدلتے ہوئے پریویش میں ایسے حالات میں اگر ان چیزوں کو ہم اپنا مانتے ہیں تو یہ گلت ہے سنتوں نے یہی چیز سب کو کھول کے بتائی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ حضور پرمسنگ تارہ تنجی مہاراج ایک جگہ نہیں کئی جگہ گئے نام کی کھوز میں گئے نام ان کو کوئی بھی دے سکتا تھا کوئی بھی ششے بنا سکتا تھا اس زمانے میں گروہ بننے والے بہت تھے جس کو دو سبت آ جاتے تھے گروہ بننے کے لئے بڑا للائت رہتا تھا یہ گروہ کی پدوی بہت لوگ پرابتہ کرنا چاہتے پلے چاہے ان کے کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ جانتے ہو لیکن اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے گیان نہیں ہے جو خود بھٹکا کھائے گا وہ دوسرے جیوں کو کہاں لے کے جائے گا بڑا کٹھن کام ہے ہر پرکار سے ان کو سب پرکار کے دکھیں برداست کرنے پڑیں گے سہن کرنے پڑیں گے ہم سوچتے ہیں کہ ان کو یہ کسٹ اور دکھ ہیں لیکن ان کو کسٹ اور دکھ نہیں ہوتے وہ وہ زانتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا کرم کا کھیل ہے کہ جس انسان نے جیسا کرم کیا ہے کرم کا پھڑ ہے کرم کا پھڑ بھوگنے کے لئے سب کوئی اس دنیا میں آتا ہے اور جو جو کرم ان کے ساتھ بیتتے چلے جاتے ہیں وہ پرینام کو بھوگتے ہوئے وہ لوگوں کو یہ سندیج دیتے ہیں کئی لوگ اس کو بھی غلط مانتے ہیں کہ سنت تھے تو ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا وہ بیمار کیوں ہوئے ان کو تقریب کیوں ہوئی ارے سنت تو دنیا سے بھی گئے پانچ تتو کا پوترہ ہے جتنا ان کا کام تھا وہ اپنا کام کر کے کہیں دوسرے سنت جاتے تھوڑے ہی ہیں ان کی ضرورت اور کسی پردیش میں ہوگی جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے جتنے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو وہاں باقے اگلی جگہ پہ وہ چلے جاتے ہیں وہ مالک کے حکم میں اور رضا میں راضی رہتے ہیں اس لیے سنتوں کے بارے میں یہ بات سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا کیوں ہوا ارے اتنا ان کے بارے میں وچار کرنے کی بجائے ہمیں اپنے بارے میں وچار کرنا چاہیے کہ جو اتنے دکھیوں کے گریبوں کے پاپیوں کے دوستوں کے نیچوں کے جیون کو سمارتے ہیں تو ان کے وہ برے کرم ان کے جیون کو بگاڑ تھوڑے سکتے ہیں انہوں نے وہ کوئی نہ کوئی سندے سے دینے کے لیے دنیاوی لوگوں کو ایسی گھٹنا ہے اپنے جیون میں جوڑ لیتے ہیں جس کے کارن کئی تو ان کو دیکھ کے دور بھاگ جاتے ہیں اور کئی ان کو دیکھ کے پکے درڑ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جو اس چیز کو سمجھ جاتا ہے وہ پکا ہو گیا اور جو اس کو دنیا داری کی چیزوں کی ساتھ ہی وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا سندوں کے پاس نہیں ٹک سکتا اندھیرہ اور پرکاس دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے روی رجنی ایک ساتھ کبھی نہیں آئی رات اور دن اکٹھے نہیں رہتے کبھی بھی اگر دن کا اوزارہ ہوگا تو رات کا اندھیرہ گائے بھو جائے سندوں کے پاس وہی جیو آکے ٹھہرتے ہیں کہ جن کو اپنا کلیان کرانا ہے اور جو انہوں نے سندوں کی مطی میں اپنی مطی کو جوڑ دیا جو ان کی مطی کے ورود اپنی مطی رکھتا ہے سندوں کے سامنا ٹک نہیں سکتا رہ نہیں سکتا ان کی یا تو دنیا وہی خواہیس ہوں گی جو اس کو یہاں سے وہاں وہاں لیے پھرتی ہیں وہ خواہیسیں پوری نہیں ہوتی انسان کا شریر پورا ہو جاتا ہے کسی کے آج تک پوری نہیں ہوئی لیکن انسان اگر گروہ کی سرن میں جا کے ٹک جاتا ہے اور گروہ کے بچن کی پالنا کرتا ہے تو ساری چیزیں ہمارے پاس اسی پرکار سے ہیں جس پرکار سے چھایاں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے چھایاں بھاگتی چلی جاتی ہے لیکن رکنے پر چھایاں ہمارے قدموں میں ہی آکے ٹھہر جاتی ہے اسی پرکار سے دنیا کے پدارت اور چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تلاش کرنے کی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں آتی ہے ہاتھ آتی ہیں چھوٹ جاتی ہیں نکڑ جاتی ہیں نکڑتی ہیں وہ حالات ایسے گزار دیتے ہیں کہ جس کے قارن ہم کچھ نہ کچھ ایسا کرم کر بیٹھتے ہیں اور اس کرم کے بھاگی اور بھوگی بن کے اس کا کرم کے پرنام کو اپنے کرز میں سامل کر لیتے ہیں یہ جیوی سمسار میں اپنے کرز کو پورا کرنے کے لیے فرض کو پورا کرنے کے لیے اور کرم بھوگنے کے لیے ہی آتا ہے جس نے جیسے کیے ہیں ویسا ہے اس کا پرتی پھڑ اس کو عویش سے ملتا ہے لیکن جو جیو سنتوں کی سرن میں چلا جائے چاہے وہ کپٹ سے جائے چاہے وہ کسی بھی روپ میں جائے لیکن وہ جائے گا مالک اس پر کرپا کریں گے سنت کی درستی جس پر پڑ جاتی ہے اور جس جیو کو سدھارنا ہوتا ہے اور وہ جیو سدھرنے وڑا ہوتا ہے پاتر سدھرتے ہیں کپاتر کبھی نہیں سدھرتے کتنے ہی مہاراجیوں کے ساتھ عرمان صاحب کے ششے تھے کتنے ششے تھے پتہ نہیں کتنے گروہ بنا دیئے عرمان صاحب نے جو بھی جاتا تھا کہ میرے کو گروہ کیوں نہیں بنایا ان کو بھی کاغذ لکھے دے دیا جاؤ تم بھی گروہ یہاں اسی ایریا میں دس پندرہ گروہ بنا رکھے تھے جو بھی سچنگی وہی گروہ تھا لیکن ان میں گروہوں میں کتنے گروہ کامیاب ہوئے وہ گروہ نام کے گروہ نہیں تھے وہ گروہ کیسے تھے لالچ کے گروہ تھے سوارچ کے تھے مان بڑائی کے تھے اگر سچے گروہ کی تلاش کرتے تو جیسے عرمان صاحب ملے عرمان صاحب کا پتہ جب مستانہ جی نے ان کو دیا کہ تم ہمارا جیب نہیں ہے کہ تم تو عرمان صاحب کا جیب ہے اور جب عرمان صاحب کی سرن میں آئے عرمان صاحب نے خود اپنے سرن کے بڑائی لکھ دی جو ابھی یہ گائی کہ تم آیا 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 تو جیب صدارن آیا کہ اس لئے آیا ہے تم جیبوں کے کلان کرنے کے لئے ان کا ہت کرنے کے لئے ان کو دھرم کا مارک دکھانے کے لئے مکتی کے راستے پہ چلانے کے لئے اور اس انشار کے جتنے بھی آڈمبر پاکھنڈ جھوٹ کپٹ اور یہ ہٹ دھرمیتہ پھیلی ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے تم آیا ہے تو ایسے جب کہ ہمارے مت میں ہمارے مت کا مطلب رادہ سوامی مت میں جتنے بھی گروہ ہوئے ہیں سب ہی پڑے لکھے بہت ہوئے سوامی جی مہاراج بڑے پڑے لکھے تھے حضور مہاراج جی پانچ سے بہتشاہوں کے گیاتا تھے مہرشی شیورتلال جی ایم اے ڈی لیٹھ تھے بہت سی پستکیں لکھی اور ارمان صاحب بھی پڑے لکھے تھے لیکن کن سے ان کو سنساری بہتشاہیں کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ سوت کا گیان تھا ان ڈگریوں کا کوئی مطلب نہیں تھا لیکن جب حضور مہاراج جی ارمان صاحب کی سرن میں گئے تو انہوں نے ان کے اس بجے ہوئے دیپک کو روسن کر دیا کہ جس سے سبد کا پرکاس ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ کرنی کرو سنت مت کرنی پر جور اسی لیے دیتا ہے اور ان کو کہا ہے سوامی جی مہاراج نے خود لکھا ہے ویدیا کے بارے میں ہے ویدیا تم بڑی عویدیا تے سنتن کی قدر نہ جانی سنت کے وال پریم کے سندھو تو اُلٹی بُدھی کیچڑ سان کہ ویدیا تم تو ایسی ہے جیسے کیچڑ میں لفٹی ہوئی ہے سنتوں کو جو ویدیا آتی ہے اس ویدیا کو تم نہیں سمجھتی ہے ویدیا کو اے ویدیا کہہ دیا اجیان کہہ دیا اس کو کہ تم سنتوں کی قدر نہیں جانتی سنتوں کے پاس کونسی ویدیا ہے تو سنتوں کی ویدیا کو جو پرابطہ کر لیتا ہے اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں سنسار کے پدارتوں کو وہ تُچھ سمجھتا ہے کیونکہ اس نے ان کو سمجھ لیا ہے جان لیا ہے اور ان کے مہتب کو بھی جانتا ہے کہ ان کا کوئی مطلب نہیں اسی لئے گروہ کی مہمہ گائی ارمان صاحب نے ایسی ایسی پرکشہ ہے ان کی لیے کہ چاہے ان کے پاس کھانے کیلئے نہیں تھا دو روپے مانگ لیا ہے مہارا جی ان کو دو روپے نہیں دے سکے کہاں سے لیتے دو روپے دو روپے بہت بڑی چیز تھی لیکن کیا کیا گروہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے شش سے کے لیے اگر گروہ ناراض ہو گیا تو سمجھو کہ اس کی سنسار برباد ہو گیا اس کا جیون برباد ہو گیا گروہ کو گروہ جو سمجھتے ہیں ان کے لیے گروہ مکھوں کے لیے ہے منمکھوں کے لیے نہیں گروہ تو بلے شاہ سے تھوڑے بچھڑے تھے بلے شاہ بہت اونچی جاتی کے تھے اور ان کے گروہ ارائی شاہب نیچہی جاتی کے تھے لوگوں نے بڑا کہا کہ ارے بلے شاہ ارائی گروہ بنایا تو انہیں نیچہی جاتی کے بنایا فیرڑلے کے خبردار میرے گروہ کے بارے میں اگر یہ کہا تو اونچی جاتی کیا ہوتی ہے جات نہیں جگدیش کہر سنتوں کے بھی نام جو فسے جات مہو لکس اور آسیمہ کہ سنتوں کے جات نہیں ہے کبھیر صاحب نے کہی ہے جات پات پوچھے نہیں کوئی ہری کو بزے سو ہری کو ہوئی کہ سنتوں کے دروار میں جاتی پاتی نہیں ہے لیکن گروہ روٹ گیا اس سے کس بات پہ روٹ گیا گروہ کا اتنا پیارا بلے شاہ اتنی کرنی کرنے وڑا صدی سکتیاں اس کے آگے پیچھے کہتی تھی جس پر درستی ڈالتا تھا مٹی سونا ہو جاتی تھی جس کو بچن کہہ دیتا تھا وہ بچن پورا ہو جاتا تھا جس کے لئے جو بھی کام بول دیتے بلے شاہ اتنا صد ہو گیا کہ گروہ کے سامنے تو نہیں لیکن ان کے آگے ہی اس میں یہ کرام آتے تھے اور سب اس کو بلے شاہ بلے شاہ بلے شاہ صرف پہ رکھتے بڑا ہی جیت اور مان دیتے جو گروہ کا پیارا ہوتا ہے وہ سنگت کا پیارا ہوتا ہے جو گروہ سے بچڑ گیا وہ سنگت سے بھی بچڑ گیا کیونکہ سنگت کو گروہ پیارا ہے اور گروہ کو سنگت پیاری ہے جس کو گروہ پیارا لگتا ہے جو گروہ جس کو بڑنانا چاہے اس کو بڑنا سکتا ہے تو اس نے سوچا کہ ہاتھ جوڑ کے بینتی کری پριوارے میں کوئی سادی تھی کرنے لے گے کہ راہی صاحب سے کہ جی میرے گھر میں سادھی ہے پریوار میں اور آپ کا نمنترن ہے آپ سادھی میں ضرور آنا بولے بھئی ضرور آنگا لیکن اگر نہیں بیاسکیا تو کوئی بات نہیں کوئی تو آئے گا بلے شاہ کی پریقشاہ لینے کے لئے خود نہیں گئے راہی صاحب نے ایک دوسرے بھگ شش کو بیج دیا لیکن جب بلے شاہ کے گھر گئے اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی سندیج دو میں گروہ کے در سے یہاں آیا ہوں گروہ نے مجھے بھیجا ہے سادھی کا نمنترن دے کے آئے تھے یہ اور اب وہ ملے بھی نہیں ہے کافی دیر ہوگی بہت دیر کے بعد ایک بار آیا بلے شاہ دیکھ کے اس کو چلے گیا نہ پانی کی پوچھی نہ آؤ بھگت کی ارے گرمک کا تو اگر گروہ کے دربار کا کتہ بھی چلا جائے تو اس کے پیر چھوٹا ہے کہ ارے گروہ کے در سے آیا ہے تو گروہ کے پاس سے آیا ہے تیرے میں گروہ کی شگند آتی ہے نظر آتے ہیں دھنے ہوگے ہم تو گروہ کے درسن کر کے آیا ہے تیرے درسن کرنے سے میرے بھی کرم اور پاپ کٹ جائیں یہ آستہ ہے یہ درد آستہ یہ گرمکوں کی بہشہ ہے عام آدمی کی بہشہ نہیں ہے یہ ہم تو کچھ کرتے بھی نہیں کچھ دیکھ کے سمجھتے بھی نہیں اور جانتے تو ہی نہیں جب جانتے نہیں سمجھتے نہیں کرتے نہیں تو کلیان کیسے بڑھنے سے نہیں ہوتا ہونے سے ہوتا ہے بڑھنے کے لئے تو راؤن بھی سادھو بن کے گیا تھا لیکن ماتہ سیتہ کو چورا کے لیا تھا بڑھن تھا وہ وہ سادھو ہوا نہیں بڑھنے سے نہیں ہوتا ہونے چاہیے ہونے کے اندر بڑھا آدمی کو اپنی طاقت لگانی پڑتی ہے بڑھا تیاک کرنا پڑتا ہے بڑی سادھنا کرنی پڑتی ہے بڑے دکھ سکھ سینے پڑتے ہیں دنیا کی ملامت برداست کرنی پڑتی ہے وہ بیچارہ بھوکا پیاسا ایک دن رکیا دو دن رکیا آکے گروہ سے دے دیا سندیسہ کہ جی میری تو کوئی پوچھ نہیں کی انہوں نے بلے آرہے بلے چلو تیری نہیں کی تو ہم بھی اس کو چھوٹ دیں گے بلے سے واپس آیا کرنے لگیا دروازہ بند کر دینا اس سے کہہ دینا نہیں گشے گا اندر دروازہ بند ہے اس کے لئے دربار میں نہیں آئے گا جب آیا تو جو درباری تھے انہوں نے گیٹ بند کر دیا نہیں آنے دیا کہنے لگیا آرہے میں بلے شاہ ہوں بلے کوئی بلے شاہ نہیں ہے گروہ کا حکم یہ تو اندر نہیں آسکتا بلے ایک بار سندیس دے دو بلے سندیس تیرا پہنچ گیا گروہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ نہیں آنے دینا اور بلے شاہ آرہین صاحب نے اس کو کہہ دیا کہ بلے تیری شاہی ہے لے چاہے بلے بلے آ رہا گیا اب تو کچھ نہیں ہے وہ ساری صدیان سکتیاں اس کی کھتا کچھ نہیں عام آدمی کی درے ٹھوکرے کھاتا پٹتا ہے کوئی بھاو نہیں دیتا کوئی پوچھتا نہیں تیرا کیا آل ہے تو کون ہے لیکن گروہ کا وہ پکا تھا گلتی اس سے ہوئی تھی گروہ کے پاس میں رہا تھا گروہ مکتہ گروہ مکتہ نہیں چھوڑی اس نے اس نے سوچا کہ گروہ کو کیسے پرسند نہ کروں سوامی جی مہاراض نے لکھی ہے گروہ پرسند اور سب روٹھے تو بھی اس کا روم نہ ٹوٹے گروہ پرسند اور سب روٹھے تو بھی اس کا روم نہ ٹوٹے اوروں کو پرسند جو کرتا گروہ سے درو گھات جو رکھتا گروہ کو مانس روپ سمجھتا سو جیو جانو اپ گھاتی ان سن کال کرے اتھپاتی کال ان کے ساتھ اتھپات کرے گا گروہ کو تم مانس مجھ جانو وہ ہے ست پرسکی جان گروہ کو مانس جانتے تینر کئی اندھ دکھی ہوئے سنسار مر آگے یمکہ پند گروہ کی گلتیاں نکالتے ہیں کہ گروہ نے یہ گلتی کی گلتیاں تو پرماتما کی بھی نکالتے ہیں کہ پرماتما نے اس کا ایک لڑکا تھا کیوں مار دیا اس کو بھوکا کیوں رکھتا ہے اس کو روگ کیوں لگا دیا پرماتما گلتیاں کرتا ہے بار بار سنتے کہتے ہیں ارے وہ گلتیاں نہیں کرتا جی وہ اپنے کرم کا بھوگی ہے وہ بھوگتا ہے کون بچائے گا اس کو انسان خود بچے خود بچنا چاہتا ہے تو ہی بچے گا اندر نہیں آنے دیا بلے شاہ نے سوچا گروہ کو کیسے رجاؤں نہیں تو میری زندگی برباد ہوگی جی ان بیکار ہو گیا گروہ گیا مجھے کیا کرنا ہے جی کے لیکن ترکیب سوچنے لگیا لاہور میں جا کے کنزری کو بہن بنایا کنزری کو ناچنے والی کو بہن بنا کے کہنے لگیا بہن مجھے ناچنا سکھا دے بولے کہ گروہ گھر کے گروہ شیچے گرمک تھے آپ تو بلے شاہ بلے شاہ ہو آپ بولے ہاں کیونکہ میں کوئی بار دیکھا تھا اتنا پرسید ہو چکے تھا بولے آپ یہ کیا بولا کہ گروہ نے دودھکار دیا میں گروہ کو ریزانہ چاہتا بولا کہ مجھے ناچنا سکھا ایک سال لگیا ناچنا سکھا اس سے کنزری نے اس کو ایسا ناچ سکھایا کہنے لگیا ایسا ناچ سکھا مجھے کہ دوسرا کوئی ناچنے وڑا نہ اس سبے میں جو مسلمان فقیر ہوتے تھے مزرے دیکھتے تھے اور سال میں ایک مزرہ لاہور میں بہت پرسید ہونا تھا اس میں سب گروہ نے آنا تھا اس سے پہلے اس نے اتنا بڑیا ناچنا سکھ لیا کہ کوئی دوسری کنزری بھی نہیں ناچ سکتی تھی گروہ کو ریزانے کے لیے کنزری کے کپڑے پہنے کنزری کی گلامی کی اس کے گھر بھی کھانا کھایا الگ بنا کے کھایا اس کے ہاتھ کا نہیں اس کو بہن مانیا آج کے جمل میں میں اگر کوئی لڑکی کسی کے ساتھ دھرم کے ساتھ بھی ہوگا تو لوگ کیا پرچار کریں گے جیسی انسان کی درستی ہوتی ہے ویسی اس کی سرشٹی ہوتی ہے اپنے ویچاروں کے انروب سب کو دیکھتے ہیں لوگ دھرم کی پریباشہ جانتے ہیں کیا کیا گروہ مختہ ہوتی ہے ڈڑے ڈھونے کے لیے جیمن نہیں ہے جیمن کو سمالو اچھے کرم کرو نیکی کے راستے پر چلو کسی کو دھبا اور داگ نہ لگاؤ دھوڑا بڑا کٹھن ہو جائے گا داگ تو کوئی کسی کو لگا دے گا لیکن کیا دھو سکتا ہے کیا کوئی اس کو بس ایسے حالات تو اس نے پیدا کیے اتنے سندر کپڑے پہن کے جب جانے لگے دوسری کنجریاں بھی دیکھ کے کرنے لگی یہ تو کوئی نہیں آئی ہے اس کی تو چال بھی بڑی سندر ہے لیکن برکہ پہن لیا بولا کہ سکل نہیں دکھاؤں گا کسی کو بھی کسی کو سکل نہیں دکھائی اور جب مجرہ ہونے لگا پوری راج بیٹی چلی گئی اب گروہ اور شش سے ساتھ رہے تھے درستی میں درستی پڑتی رہی وہ تو نہارتے رہے برکے کے اندر سے لیکن گروہ کی درستی بھی بار بار اس برکے پہ جائے کہ ایسی اس میں کیا کسی سے میری نظر کیوں جاتی ہے اس میں کیا پتا کہ جو کھچاو تھا جو گروہ اور ششے کا ناتہ جڑا ہوا تھا وہ وہاں پھر جڑ گیا جو پیار جو آستہ جو ان کا کھچاو تھا وہ تھاٹھے مار رہا تھا اس کو روکنے والا کون تھا یہ پرکرتی کا نیم ہے جو انسان جس کو چاہتا ہے وہ اسے لاکھ میل بھی دور بیٹھا ہوگا تو بھی اسے کھچا چلا آئے گا اور جو جس کا نہیں ہے وہ پاس بیٹھا ہوا بھی دور لاکھوں کوس ہے جب اس کا ناچانے کا ٹائم آیا تو ارائی شاپ ٹی ڈے میڈے بیٹھے تھے انہوں نے اس کے جب ناچ کو دیکھنا شروع کیا تو ان کی درستی نہیں ہٹی جب دیکھ لیا کہ یہ تو کہنے لگے بھئی اس کا بڑا سندر ناچ ہے تو اسے کہنے لگے کہ یہ برکہ ہٹا ہو کون ہے جا کے چلنوں میں گر کے کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے اگر دور ہوں گا تو گروہ مجھے پھر دودھکار دے لیکن پاس جا کے تو دیدار کر لوں گا چلن پکڑوں گا پاس جا کے جب انہوں نے برکہ وڑا اور گروہ کے چلن پکڑے ارائی صاحب نے ان کو اسی ٹائم ماف کر دیا گروہ جب سیسے کی شر پر ہاتھ رکھتا ہے اس کے جنم جنموں کے پاپا کو دھو ڈالتا ہے تو یہ تھا گروہ پرکشا کرتا ہے سیسے کی ارمان صاحب نے دو روپے مانگے کہ دو روپے کون جانتا ہے دو روپے وہ کوئی کام کرنا تھا لیکن کیا بتا ہوں کی کیا موز تھی اور حضور مہارات کے پاس دو روپے نہیں تھی ایک ہی تھاڑی تھی گھر میں روٹی بنانے کے لئے اسی میں آٹا گونتے تھے اسی میں روٹی بنا کے رکھتے تھے اسی میں روٹی کھاتے تھے وہ تھاڑی دو روپے میں گھنے در آئے ہیں کون کرے گا گروہ کے لئے اتنا تیاغ ہے یہ جو سنگت بیٹھی ہوئی ہے یہ میری نہیں ہے نہ تمہاری ہے یہ ان کی کلنی کا پھڑ ہے جو انہوں نے اتنا تیاغ کر کے ایسے کرم کر کے اور اتنی جو بھگتی انہوں نے کی یہ اس کا پھڑ ہے ہم سب اس کے پھڑ کو اب چک رہے ہیں ہماری کیا سامرت ہے لیکن بھاگی ہیں وہ جنہوں نے ان کے درسن بھی کیے وہ سوگا کہ ہمیں ملا دھن ہے ہمارا جیون سفل ہے ہمیں اس بات کا کوئی اندیسہ نہیں جندگی کا انتہ تو سب کا ہونا ہے دو دن پہلے یا دو دن بعد میں لیکن دھن نے کر دیئے اس جیون میں وہ دکشہ دے کے جیون کو وہ بنا دیا کہ جس کے لئے لوگ تڑفتے ہیں کتنے کتنے کسٹ اٹھاتے ہیں اور اوروں کا نام کیوں لیں جس میں ہمارے ہی حضور مہارا جی نے کتنے کسٹ اٹھائے اور بھی گرمکوں کی جتنوں کی پیشال دیکھو گے حضور مہارا جی دوسری گدی کے گروہ سوامی جی مہارا جی نے کہہ دیا کہ نہیں آئے ہوگا کوئی بھی میرے پاس درسن کرنے کے لئے لیکن گرمک تھے بنا درسن کے کیسے رہتے ہیں انہوں نے جھاکی میں سے جھاک کے ایک دن کھٹکی کھول کے دیکھے اور دیکھتے ہیں سوامی جی مہارا جی نے کھڑاؤں مارا پھینک کے اس کے سر میں لے گیا اور کھون آئے اور وہ ہنسنے لے گیا شش ہے ہستا ہے اور بولے کہ کھڑاؤں روزانہ مار لیا کرو لیکن درسل روزانہ کرنے دیا کرو بھکتی آسان کام ہے کیا ہم دو بھکتی آنند کے لئے خوشیوں کے لئے سکھ کے لئے سوارت کے لئے دنیا میں پدارتوں کے لئے سنتان کے لئے بیماری کو دور کرنے کے لئے گروہ کے پاس جاتے ہیں ارے گروہ کے پاس کیوں نہیں جاتے ہیں جیو کا کلان کروانے کے لئے کتنی بھاری بھول ہے یہ چیزیں تو سنسار میں مل جائیں گی گروہ جو دیتا ہے وہ لینے واری چیز کو کبھی سمجھو گے کہ نہیں گروہ نے جو نام دیا ہے اس کی کمائی کرنی سیکھو یہ لڑکا بیٹھا جیتے اندر دلی سے آتا ہے صوبے صوبے جلدی آ جاتا ہے بیوانی سے پرساد لیتا ہے جلدی آگے دکندار کہتا ہے کہ جلدی آگے آپ اتنے جلدی کہاں سے آئے بھولے دلی سے بھولے دلی سے اتنے جلدی آگے بھولے ہاں بھولے کہاں جاتے ہو بھولے دنوں بھولے مہارات جی ہم کے پاس بھولے ہاں بھولے مہارات جی کچھ سے بتاتے ہیں اس کو ہنسی آئی بھولے ہاں سب کچھ بتاتے ہیں تم کب سے آتے ہو بھولے کہ ہم تو پندرہ سال سے بیچ سال سے آتے ہیں بھولے اتنے دور سے آتے ہو تو آپ نے پندرہ سال میں کیا پایا بھلیہ جو پندرہ سال میں پایا وہ تجھے دو منٹ میں بتا دوں میں ہم نے جو پندرہ سال میں پا لیا وہ تجھے دو منٹ میں بتا دوں کیا ارے سنتوں سے کیا ملتا ہے کہ جس کی جو ایسی درستی ہو بچار ہو وہ ویسا ہی سوچ لیتا ہے کہ کوئی کسی کام کے لیے کوئی کسی کام کے لیے لیکن جو جیو کے ہیت کے لیے کلیان کے لیے اور بھکتی کے لیے آتا ہے نا اس کی نظر تو گروہ کی کرپا پانے کے پر ہوتی ہے ان کا آشیرواد لینے کے لیے آتے ہیں اور ان کے چرنوں میں بیٹھ کے جو ان کو شانتی ملتی ہے اور دنیا کی جو دوسری خواہی سے ان کو سب کو بھول جاتے ہیں بلکہ کہتے ہیں جی آئے تھے کچھ پوچھنے کے لیے وہ بات تو پوچھی نہیں بھول بال گئے ہم تو بتانی درسن کیے سب کچھ مل گیا اور سب ہر پرکار سے سنتوست ہو کے جاتے ہیں کیوں چاہتے ہیں کہ ان کی چاہ یہی ہے اس لیے سنتوں کے پاس جاؤ اپنے مند کے اندر درد وشواس اور یقین وشواس کے ساتھ جاؤ اگر درد وشواس نہیں ہے تو مت جاؤ تم اگر تمہارا وشواس پکا ہے تو تمہیں سب کچھ ملے گا کوئی کھالی نہیں جاتا لیکن وشواس نہیں ہے ڈاما ڈولو تو تمہیں چیز بھی نہیں ملنے والی کچھ بھی کیونکہ سنتوں کا سودا اتنا سستا نہیں ہوتا وہ بہت مہنگا سودا ہے وہ بہت مہنگا سودا ہے ہر ہارٹ پر ہر دکان پر نہیں ملتا نہ اس کا کوئی تول مول ہے نہ کوئی ترازو ہے جس میں اور نہ ہی ایسی کوئی چیز بنی ہے کہ جس میں وہ ڈال دیا جائے وہ ہردے کے اندر ڈالا جاتا ہے اور جس کے دل میں وہ رکھا جاتا ہے وہ کبھی اسے چھوٹا نہیں بار نہیں جاتا ہے ہم تو منٹوں میں بدل جاتے ہیں پل میں ماسہ پل میں توڑا آج گروہ کے پاس ہیں تو کل اور کہیں ہیں تو پرسوں اور کہیں ہیں کوئی کہتا ہے اندر ڈالا جی پہلے تو آپ کے پاس آتا تھا اب وہ انوان بھگت ہو گیا مچلو کہیں تو جاتا ہے اب وہاں ٹک جائے گا وہ بھی اچھی بات ہے انوان جی کے کم تھوڑے ہیں وہ بہت سکتی سالی ہیں ان کی پوزہ کر لیں گے لیکن ہاں یہ ہے کہ انوان جی اس کو آکے منع نہیں کریں گے تو غلط نہ کریں اگر ہمارے پاس وہ اگر سراب پی کے آتا تو ہم کہتے سراب نہ پی آکا وہ بات اب انوان جی تو کہیں گے نہیں اور اس کو اچھی لے گی وہ بھگتی اس لیے یہ دنیا کی بھگتی جو ہے سنتوں کے بعد زندہ مت کیوں کہا کہ وہ اپنی جوانے مبارک سے آپ کو سب کچھ دیں گے سب کچھ بتائیں گے سمجھائیں گے اور جو ان کی بات کو مان لے گا اس کا زیون دھنے ہو جائے گا سمر جائے گا سمر جائے گا اس لیے یہ سنتوں کی جو آوترن دیبس ہوتے ہیں ان کی یاد ہوتی ہے تو ان کے آدرسوں کو یاد کیا کرو ان کے گنوں کو یاد کیا کرو انہوں نے جو جیون میں کیا ہے اس کو پر چلنا سکھا کرو کہ انہوں نے یہ کر کے ایسا پایا تھا تو ہم بھی اگر زیادہ نہیں کر پائے تو کم کریں لیکن گروہ کے بتائے ہوئے راستے پر اگر چلیں گے تو ہم بھی اپنی منجل کو ضرور پا لیں گے جیون بڑا بہو مولے ہیں نر تیرا چولا رتنا مولا ورثا خووے متنا رتنا مولا ہے اس سے کہا کوئی مولتول نہیں اسے جیون کو دیوی دیوتا بھی چاہتے ہیں کہ منوشے کا چولا ملے اور جن کو ملیا ہوا ہے وہ اس کی قدر قیمت نہیں سمجھتے وہ اس کو کوڑیوں کے باو برباد کرتے ہیں یہ نہیں پتا ہم بیکار کی چیزوں میں اور بیکار کی چیزوں میں نہیں پاپ کرم کر کے بھی کھوٹے مندے کرم کر کے اس کرم کا بھار اور لاد لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے یونی میں جا کے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو گروہ کی جو کسوٹی ہے وہ بڑی کھری ہے کھری کسوٹی گروہ کے جھوٹا ٹھیک ہے کوئی گروہ کسوٹی سو سے ہے کوئی مر جیوہ ہو کوئی مر جیوہ گروہ کی کسوٹی پر کھریہ اترنے والا مر مر کے جینے والا ہوگا اس کو بہت کچھ برداست کرنا پڑتا ہے سین کرنا پڑتا ہے بات بات پہ چھلک جانے بے بھگتی کے راستے میں کامیاب نہیں ہو سکتے گروہ تو ایک پل میں کیا کہہ دے گا دوسری پل میں کیا کہہ دے گا کیوں کہہ دے گا کہ گروہ جانتا ہے کہ گروہ میں کسی پرکار کے درگن آگن پیدا نہ ہوں اس لیے ان درگنوں کو ہٹانے کے لیے کبھی کٹو بچن بھی بولنا پڑتا ہے کبھی نندہ بھی کرنی پڑتی ہے اور کبھی ان کو پرتک شروع میں کچھ برا بھلا بچن بھی کہا جا سکتا ہے لیکن وہ برا بھلا نہیں ہے گروہ کے شش کے ہٹ کے لیے گروہ کہتا ہے شش کے ہٹ کے لیے کہتا ہے اور گرمک اس کو کیا کہتا ہے کہ جو ہو کیسا بھی بچن ہو برا بھلا جیسا بچن ہے اس کو شش یہ بھاؤ نہ دے کے برا ہے یا بھلا ہے ہر پرکار سے شش کو یہ ماننا اور سمجھنا چاہیے کہ جس بات میں گروہ نے میرا ہٹ سمجھا ہے وہی تو میرے لیے کر رہے ہیں شاید میرا ہٹ اسی میں ہے کہ کئی بار ہم پیار میں سمجھانا چاہتے ہیں نہیں سمجھتے ساسروں میں لیکھیں لالل بہوا دوسا تارین بہوا گنا لاد کرنے میں بہت سے دوسے ہیں تارنے میں بہت سے گنا یہ تھا پتر چاہ شش تارین لالت اس لیے شش اور پتر کو کی تو تارنا کرنی چاہیے پیار نہیں کرنا چاہیے پیار نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو ان کو روزانہ پیٹنا سرو کر دے نہیں اس کو ایسا پیار نہ دو جو اس کے جیون کو بگاڑ دے جہاں ضرور تو اس کو پیار دو جہاں اس کو ضرور پڑتی ہے تو مندہ یا ان کو کٹو بچن کرنے میں بھی پیچھے نہ ہٹیں کیوں اگر کوئی ہم ایسا کرتے ہیں تو سمجھو کہ اس بچے کو اپنے شش کو یا پتر کو میٹھا زہر دے رہے ہیں اس کو پیتے پیتے اس کی عادت بگڑ جائے گی بدل جائے گی اگر کٹھورتا کے ساتھ ان کے ساتھ پیس آوگے تو تائیں پر کہے ہوئے کٹھور بچن بھی جب شش اور گروہ کو وقت گزرنے کے بعد اب یاد آئیں گے تب اس کے مہتب کا پتہ لگے گا کہ گروہ نے اس کو اس لئے کیوں کہا تھا کتنے ہی جیو ایسے آتے ہیں بعد میں کہتے ہیں گروہ نے میرے سے یہ کہا تھا میں سمجھا نہیں گروہ نے میرے سے یہ بولا تھا میں جانا نہیں میری سمجھ نہیں تھی یہ سمجھ اگر حاضر سمجھ میں گروہ جب کہتا ہے گور کر کے ان باتوں کو اپنا لے یہ گروہ کا بچن مٹھا نہیں ہے گروہ کے بچن کا پورا تم مہتب جب سمجھو گے ایک آدھ بات کو ازمال ہوگی اگر تم یہ سوچو کہ ہم پریقشاہ لے لیں اور روزانہ سوچے کچھ بھی کچھ یوں تو ایک یہ بیٹھے ہوا ہے یہاں اپنا بیل کے پاس کا گرمک تو بتا نہیں کیا کا کیا کروا دے یہ ضروری نہیں کہ روزانہ تم بند کمروں میں بیٹھ کے ہی بھگتی کا نام لے کے سومن دھیان کا نام لے کے سب کچھ پریپٹ کر لوگے ارے سچے مند سے اگر تم گروہ کو یاد کرتے ہو نام کو یاد رکھتے ہو تو گروہ تمہارے سے دور نہیں ہے جو چاہو گے وہ ملے گا جو کرو گے وہ ہوگا جو سوچو گے وہ پورا سنکلپ تمہارا ہوگا اس سے کہنے لگے نولا بارش کتنی ہو جاگی رہے بھولا دو سو انگڑ نولا دو سو انگڑ اپنا انگڑ سے گنتے ہیں نا بارش کو دوسرے تیسے دن پھر بولے نولا بارش کتنی ہوگی بھولا دو سو انگڑ وہ بارش اتنی زیادہ ہوئی وہ انگڑ گننے میں نہیں آئی اب اس سے کہنے لگے تیسے دو سو انگڑ بند کر لے بھائی وہ معافی مانگتا کہ بولیا جی ماف کرنا میں نے غلط کر دیا میں نے کہنا نہیں چاہیے تھی یہ بات جب اللہ وہ کہتے رہے میں اتنی بتاتا رہا دو سو تو گرمک جو چاہے وہ کرے گرمک کے مستکس میں گرو کے وچار میں گرو کی جبان میں شش کی جبان میں گرو وراجتے ہیں شش سے اگر گرمک ہے تو جو سمجھو گرو مک کا جبان سے گرو کا بچن نکلتا ہے اس لئے گرمکوں کی بڑائی گائی گئی ہے اور گرمک کی پنت کو آگے بڑھا سکتا ہے آگے چلا سکتا ہے گرو کے حکم کی آگیا کا پالن کرنا ہی بہت بڑی بات ہے کیونکہ گرو کی آگیا میں سب کچھ چھپیا ہوا ہے اس کو صرف سمجھنے کی اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے پاس پرک کی آنکھیں کب ہوں گی پرک کی آنکھیں وہ رکھتا ہے جس کے ہردے میں سچا پریم ہے گرو کے پرتی پوری آستہ ہے جب تک آستہ نہیں وشواس نہیں سردہ نہیں یقین نہیں پریم نہیں تمہارا بھاو نہیں بنے گا بھاو نہیں بنے گا جس چیز کا بھاو نہیں بنتا اس کا کچھ نہیں ملتا بھاو بھگتی بھاو کی ہوتی ہے اپنے مند کے اندر پورا بھاو پیدا کرو اور پھر دیکھو کہ آپ کی باتیں بھی سچی اگر نہیں ہو جائیں تو ایک سچنگی تھی کہیں اور کے ان کے پاس کہنے لے گے گرو کے پاس جا کے کہنے لے گے گرو جی میرے کو یہ تکلیف ہے وہ ہے بتاؤ کہنے لے گے دیان میں بیٹھا کر اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گے دیان میں تو جب بیٹھا ہے گا اس کو مانشک شانتی ہوگی گھر میں شانتی ہوگی اس کو بیچارے کو تو دوسری باتوں کی پڑی ہے جس کے من میں شانتی نہیں وہ کس چیز کا دھیان کرے گا کس نام کا سمن کرے گا وہ میرے پاس آگے میرے پاس آگے کہنے لے گے اسی طرح سے بات ہے ساماجک بات ساماجک طور سے ہی سرزائی جاتی ہے جب بتائی ان کو کہ آپ ایسے کر لینا انہیں جا کے کئی کہنے لے گے ان کے گھرواڑے کہنے لے گے جی ایک مہینے سے سوئے نہیں تھے یہ چین نہیں تھا رات دن کا نے کہا آپ نے کیا بات کہی ان کو کیا منتر دے دیا آرام سے سوتے ہیں کوئی چنتہ ہی نہیں ہے سہیز بھاو میں ایسی کیا بات بتا دی ہم نے تو گروہ سے پوچھا تو کرنے لے گئے کہ دھیان کیا کرو دھیان آپ کیسے کریں میں کہا دھیان کرنا تو میں نے بھی بتایا آپ کو لیکن میں نے کسی چیز کا دھیان کرنا بتایا میں نے ان باتوں کا دھیان کرنا بتایا جن سے تمہارا سمادھان نکل جائے انہوں نے جو بات بتائی انہوں نے تو ہونچی سٹھی پہ بیٹھ کے بات بتا دی کہ ابھیاس کرو اس ابھیاس کے درجے پر جائیں گے جب تو یہ باتیں ہی نہیں رہیں گی جب تک ہم دنیا میں ہیں تین گنوں میں ہیں سب چیزوں کی ہمیں ضرورت بھی ہے لیکن ان میں صحیح طریقے سے برتنا ضرورت کے مطابق حالات کے مطابق جس پرکار سے ان کا ہم پریوک کریں گے اسی پرکار سے ہمیں دکھ و سکھ لعب اور حانی بھی اس میں ملتی جائیں گے اس لیے یہ سب باتیں اگر ہم سچائی کے راستے پہ چلتے ہیں تو نہ کسی کا ہم نے لینا ہے جو ہم سے بھانگتا ہے اس کا دینا ہے کیونکہ ہم سچائی امانداری اور پریم کے راستے پہ چلنے والے ہیں ہم بھگوان میں آستہ رکھتے ہیں نام میں آستہ رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جو انسان کرم کرے گا اس کا فڑ پائے گا تو پھر ہم کیوں کس لیے گندے مندے کرم کریں گے سنتوں کی شکشہ ہے کہ پہلے گھروں میں امان چین شانتی رکھو بوڑے بزرگ ماں باپ کی شیوہ کرو یہ ضروری ہے جب تک آپسی پریم نہیں ہے گھروں میں بوڑے بزرگ کی بات مانی نہیں جاتی ہے تو سمجھو کہ گھر بسو بے شک بس شپا اس کا کچھ نہیں ہوتا اور جس گھروں میں پیار پریم ہے تو وہ تو سورک جیسا جیون ہے ہم کا اور جن گھروں میں آپسی لڑائی جھگڑا ہے چھوٹے بڑے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے ایک دوسرے پر بشواس نہیں ہے اس گھر میں لکشمی واس سوڑ دے گی ٹوٹا آ جائے گا سب کا آپس میں اپنی دیشی بہت ہم کہتے کتک بہ جے گا لڑائی جھگڑے جھگڑے پھشاد وہ اس کو وہ اس کو وہ اس کا لوٹ نہ جاتا ہے بھائی بھائی کا گڑا کاٹتا ہے باپ بیٹے کا دوسمن بن جاتا ہے بہو ساسکی نہیں بنتی ارے کہاں شانتی رہے گی ان سے ضروری چیز ہے کہ پہلے ہم ساماجک جیون کو اچھا بنائیں ان میں ان چیزوں کو جوڑیں جس کے کارن ہمارے من میں شانتی ہو گھروں میں پیار پریم ہو آپ سے ہمارا تال میل بڑیا ہو جس کے کارن من میں جب چین ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا پانس منٹ کا سومن بھی پچاس دن کے برابر ہو جائے گا لیکن اگر من میں چنتا ہے من میں دکھ ہیں من میں کوئی دوسری باتیں ہیں تب آپ اگر جان ابھیاس کروگے تو کہاں سے ابھیاس کر پاؤگے نہ تو آپ کوئی چنتن کر سکتے نہ نام کو یاد رکھتے پھر تو آپ کو وہی باتیں کچوٹتی رہیں گی اس لیے اپنے پہلے جیون کو عملی جامہ پہناو اچھے گنوں کو اپناو درمتی کو دور کرو سومتی جہاں سومتی وہاں سکھ نانا اور جہاں کمتی وہاں دکھ بھی دانا سومتی گنوں کا بھندار ہے کمتی دکھوں کا بھندار ہے اچھے گنوں کو اپناو برائیوں کو تیاغو اپنے جیون نشت روپ سے میں کہتا ہوں تم بہت لوگوں کے جیون کو سمارنے والے بن جاؤں لیکن نکم میں آدمیوں کو سنگ نہیں کر لینا من مکھوں کا سنگ نہیں کر لینا بیس سال کی کی ہوئی بھگتی من مکھ آدمی کا سنگ کر لیا پانچ منٹ میں بگاڑ دے گا جیون کو یہ کیونکہ کار کی سکتیاں اتنی پربل ہیں کہ دیال کی سکتیاں کمجور پڑ جاتی ہیں اس کے آگے دھرم کے پاپ کے آگے دھرم جھوکی جاتا ہے جب سے شرشتی پیدا ہوئی تھی اسی ٹائم سے یہ حالت ہے جب اس سمندر منتن کر کے دیوتاؤں اور راکشسوں نے امرت کا کلس نکالیا تھا تب بھی تو یہی جگڑہ ہوا تھا کار کی سکتیاں ہاں بھی کتنی بار راکشسوں نے دیوتاؤں کو ہرایا ایسے ایسے حالات پر پیدا کر دیا اندر کو بھی اندر لوگ چھوڑ کے کتنی بار بھاگنا پڑا کتنے بڑے بڑے رازے مہارزاؤں کو انہوں نے یتنا دی کتنے کتنے کسٹ دیئے کیوں دیئے کہ کار کی سکتیاں طاقتور ہیں تین لوگ میں لیکن دیال کی سکتی آئی ہے نام کی اور وہ سنت لے کے آئے ہیں جتنے بھی برم کے اوتار آئے انہوں نے راکشسوں کا سنگھار کیا راکشسوں کو مارا لیکن سنتوں نے ایسا کام نہیں کیا سنتوں نے گیان گیان باٹھ کے بھلائی کے راستے پہ چلایا اگیان مٹایا ان کا کیونکہ اگر تم دوستے کو بھی سزا دیتے ہو تو سزا کے بھاگی تو ہم بھی بن جاتے ہیں اس لئے سزا نہ دو اگر سچے نام دھاری ہو سچے گروہ کے شش ہو تو کیا کہتے ہیں گروہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا بھی کوئی برا کرتا ہے تو ست گروہ سے یہ دیا مانگیا کرو کہ کرپا کرو مالک اس نادان بدھی کو بھی ست بدھی دو تاکہ اس کی بدھی ٹھیک ہو جائے اور یہ بھی اچھے کام کرنے شروع کر دے یہ بھی نیک کام کریں اس کو سزا نہیں دینا کتنے ایسے واقعہ بھی تے کہ جب بھگتوں کو سنتوں کو کسٹ دیئے گئے کان کی سکتیوں دوارہ درو کو دیکھو پہلاد کو دیکھو اور بھی کتنے ایسے تھے سنتوں کے ساتھ میں سب کبیر صاحب کے ساتھ میں دادو صاحب کے پلٹو صاحب کے سب کے ساتھ میں ہوئی تو اسی انہیں کم بار آقاس مانی ہوئی کہ دنیا داری کی لوگ تو شاید ساتھ نہیں دیں گے اور جب اس حالات کو مالک دیکھتا ہے تو کئی بار مالک کو بھی اپنی جبان سے یہ آقاس مانی دیکھ کے بتانا پڑتا ہو کہتے ہیں ان کو سنتی ہے وہ اور کشی کو نہیں سنتی وہ آواز وہ آواز گپت ہے گیب کی آواز ہے گیب کی آواز کہاں سے جہاں سے نکڑتی ہے وہ گرمکھوں کو سنتوں کو ہی سنتی ہے اُلٹا کُوہا گیگن میں تیس میں جڑے چراغ تیس میں جڑے چراغ بن روگن بن باتی جلتا ہے چھے رتو بارہ ماہ سے جڑے دن راتی نک سے ایک آواز چراغ کی جوتی ماہی گرمکھ سنتا اور کوئی سنتا نہیں کبھی یوں سوچتے ہیں کہ دنیا سنے گی وہ آقاس مانی ہوئی اور سب نے سنی وہ نہیں وہ آقاس مانی گرمکھوں کو سنتی ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ ارے یہ دوست تجھے کسٹ دیتے ہیں کہے تو ان کو مٹا دوں میں نہیں گرمکھ کہتا ہے ان کی بدھی کو ٹھیک کر تاکہ اس کے بھی وچار اچھے بن جائیں اس کا بھی صدار ہو جائے میرا کچھ نہیں جاتا ہے اگر ان کے وچار اچھے ہو جائیں گے آپ کو تو کرنا ہی ہے آپ کر سکتے ہو آپ کرتے ہی ہو تو ان کا برا کیوں کرنا ان کا اچھا کر اس لیے ہمارا مارک وہ ہے شانتی کا اہنسہ کا پریم کا دیا کا پروپکار کا بھلائی کا یہ چیزیں اپنے جیون میں جب سمار کر لوگے تو یہ میرا دعویٰ ہے پانچ منٹ بھی اگر تم سمار میں بیٹھ جاؤگے تمہارا کلیان نہیں ہو جا تو کہہ دینا بھئی بیتھیا کیا تو انہیں جھوٹ کیا پورے گروہ کو ششن نہیں اگر میری یہ بات جھوٹ نکڑائی تھی لیکن پہلے اپنے آپ کو ٹٹول لینا کہ آپ نے اس کا کتنا پالن کیا اگر صحیح معنی سے پالن نہیں کرتے ہو تو پھر غلط ہے اچھا کام کروگے اچھے گن پیدا ہوں گے برا کام اگر ہوگا تو اسے دو درگو نہیں پیدا ہوں گے گندگی سے ہمیں بدبو آتی ہے اور اچھا اسے تو خسبو آئے گی تو اچھے گن پیدا کروگے اچھا یہ اچھا ہوتا چلا جائے گا تو اس دن اس مہان دن پہ ہم سب آؤ سنکلپ لیں کہ آج سے ہم ضرور ستکرو کے دیئے ہوئے نام کا سومنڈ کیا کریں گے دیان کیا کریں گے آپ بیحث کیا کریں گے آپ کرنا چاہتے ہو ایسا تو سنکلپ لےو کہ کسی کا برا نہیں کروگے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو کہ مالک ہمیں صد بودی دے سب کو صد بودی دے ہمیں کچھ کرنے کے لیے وہ سکتی دے کہ ہمارا جیون سمرے اور ہم دنیا میں اپنا کچھ اچھا کر کے جائیں تو سمجھیں گے کہ گروہ کا نام ہم نے اچھا کیا ہے اس دن سنکلپ لیا ہے چاہے دو منٹ دھیان میں بیٹھو کبھی بھی ناغہ مت جانے دینا روزانہ بھیاس کرنا بہت بہت دنیواد ایک بار کوٹی کوٹی بار گروہ مہراج کو نمن وہ ہمیں اپنی دیا کا ہاتھ ہمیشہ اپنے ہمارے سر پر رکھیں ہمیں صد وچار دیں صد گن دیں اور جیمن میں سفلتا دیں سب کو بہت بہت آسیرواد راد آس لَمُن مُسَتِ گُرُو نَمُن مُسَتِ ہر بار چرن کا ملے میں راکیوں میرے ست دورو سر جنہا ہاتھ جھوڑے کروں بین تی سرن نیوان سی ست گرو تارا چند مہاراج نام دیا بیچی سے گرو دیا کے داتا ہو بھی دیا ان کے جی کیا مُکھلے بھی نیتی کروں لَا زَاوَتِ هَمُو تم دیکھتے یو گھنے کیے کیسے بھاؤں تو میں اپرا دی جنم کا نقس کے بھریا وکا تم سا اے بے دکھ رنج نام میری کروں سنبھا داڑھی مُنچ مُنڈائے کے ہو گیا گھوٹ میں گھوٹ من کو کیوں نام مُنڈیے جام بھرے سب کون ٹ بانا بدلو سو سو بار بدل بان تُو بیڑا پا بان بدلو سو سو بار بدل بان تُو بیڑا پا بار 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 بانا بدلو سو سو بار بدل بان تُو بیڑا بیڑا بار سو نام چاندی چون چ من دائی کیا یا چ کیلا سو نام چاندی چون چ من دائی کیا بار بان تج نام سو سو بار بدل سو سو بار بدل بان تُو بیڑا پا بدلو سو سو بار بدل تُو بیڑا پا بدل بان تُو بیڑا پا بدل بان بیڑا پا بان بدلو سو سو بار بدل بان جُگ جُگ سیچو دُود یا رَنڈ کو لَاگ نا جُگ جُگ سیچو دُود جَرَ رَنڈ کو لَاگ نَئِ چَنَّن چُور چُور کر ڈالو تَجْتَا نَئِ مَكَار مَكَ مَكَ تَجْتَ 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 مَكَ تَجْتَ تَجْتَ